اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں ہمارے چینل پہ بھی ورثہ پہ بھی کہ ہمارے کام رک گئے ہیں ہمارے کاموں میں لفظ استعمال کرتے ہیں بندش وہ ہو گئی ہے کاموں میں رکاوٹ ہو گئی ہے کاروبار چل رہا تھا رک گئی ہے اچھی بھلی دکان چل رہی تھی رک گئی ہے کمپنی چل رہی تھی ٹھیک رک گئی ہے دکان تھی بڑی اچھی اور اس میں تو بہت گاہک آتے تھے ریڈی تھی بہت گاہک آتے تھے رک گئی ہے اس کے بعد کوئی کام پورا نہیں ہوتا بچوں کے رشتے آتے ہیں وہ رشتے نہیں ہو پاتے رک گئے ہیں چکچے بھلی آتے ہیں لوگ بیٹی دیکھ کے پسند بھی کر لیتے ہیں بیٹا دیکھ کے پسند بھی کر لیتے ہیں آنا ہی نہیں کرتے خاموش ہو جاتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے پیپر دے رہا ہوں کامیابی نہیں ہو رہی ایسے لگتا ہے کہ میری تعلیم کا سسلہ ہی رک گیا ہے خواتین کہتی ہیں کہ نماز پڑھنا چاہتی ہوں نہیں پڑھ پاتی لگتا ہے بندش ہے کچھ خواتین کہتی ہیں کہ قرآن کریم جب بھی کھولتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چوئیس مجھے روک رہی ہے اور مجھ سے نہیں پڑھنے آتی رکے یہ سب کام ایسے ہیں کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ معاملے ہوتے ہیں ناظرین ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتا ہے آپ کے دل میں جو ایمان ہوتا ہے اللہ رب العزت پر جو اسلام ہے اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اس زنگ کو دور کرنا ہوتا ہے اس زنگ کو کیسے دور کیا جاتا ہے قرآن الكریم کی تلاوت سے اللہ رب العزت کے ذکر سے اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے ذکر سے وظائف سے تسبیحات سے اس قسم کے میں شروع میں جب یہ پڑھتا ہوں جب بھی میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں تو میں پڑھتا ہوں اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ چار قسم کے ذکر ہیں جو کہ ایک مکمل عبادت ہے پھر میں کوئی بھی کام درود پاک کے بغیر نہیں ہوتا تو میں اینڈ پہ درود پاک پڑھ کے اس اپنے ذکر کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم آپ صبح اٹھ کے اگر پڑھ لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے شیطان سے آپ کی نجات ہو جاتی ہے سارے کاموں میں تو اب بات ہو رہی ہے کہ آپ کے روکے ہوئے کام کیسے چلے ناظرین مختصراً بات کروں گا ناظرین کوشش کروں گا کہ ہم یہ دیتے ہیں اپنے تمام ان ویورز کو سبسکرائبرز کو یا ان ناظرین کو جو کہ کہتے ہیں کہ جن کے کام میں رکاوٹ ہوگی ہے ناظرین میرا پورا خاندان میرا ننحال ددیال آگے پیچھے جتنے لوگ بھی ہیں یقین کریں کہ ہم ان کو یہی صورت بتاتے ہیں اور ان کے کام ہو جاتے ہیں یہ کام کون کرتا ہے اللہ رب العزت کرتا ہے کیا پڑھنے سے کرتا ہے صورت غابن پڑھنے سے کرتا ہے اب اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ پچھلے دنوں کی بات ہے ایک مہینے پہلے کی بات ہے تو میری بیٹی کے سسرار والے وہ جو ہے وہ گھر بنا رہے تھے جس زمین پہ تو یقین کریں کہ وہاں پر اس زمین پہ گھر بنا رہے تھے ابھی سٹرکچر بن رہا تھا تو حق شفا ہو گیا کوئی ایسا بندہ تھا تو اس نے کہا بھئی یہ تو زمین ابھی میرے نام تھی ابھی تک تو کچھ پیپرو میں ایسا ہے تو میں آپ کو نہیں بنانے دوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو ناظرین یقین کریں کہ ہم نے ان کو بتایا کہ سورہ تغابن پڑھیں یقین کریں کہ انہوں نے سورہ تغابن پڑھی اور دو تین دنوں میں ہی اللہ رب العزت نے ایسے کیا کہ ان کا معاملہ حل ہو گیا جو کہ کانسٹرکشن کا معاملہ تھا رک گیا تھا ناظرین میری بھانجی کے بیٹے کے بینک سے اماؤنٹ نکل گئی تھی کیونکہ اس نے ایک ہیکر تھا اس کی فون کال اٹینڈ کر کے اس کو ساری ڈیٹیز بتا دی تھی جب اماؤنٹ نکل گی تو وہ سٹیڈ بینک تک گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ناممکن ہے کیونکہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ اماؤنٹ چوری ہوئی آپ نے کیوں اپنے پاسورٹ بتائے آپ نے سب کچھ بتائے تو اس کے بعد ناظرین کوئی چارہ نہیں تھا اس نے سورہ تغابن پڑھنی شروع کی اور یقین کریں کہ بینک کی اماؤنٹ اس کے بینک میں واپس آگئی ناظرین آپ کی کوئی چیز کھو جائے آپ یہ پڑھیں آپ کی چیز واپس آ جائے گی انشاءاللہ لیکن اس عقیدے سے پڑھیں کہ اب ہونا ہے ایسا اگر آپ کہیں چلو پڑھ کے دیکھتے ہیں شاید ہمارا بھی کام ہو جائے واقعہ کے ہوئے تھے تو نہیں ہوگا توقع جتنا سٹرانگ ریزلٹ اتنا ہی سٹرانگ اتنے واقعات ہیں کہ اگر میں سارے کے سارے بیان کروں تو ویڈیو بیس پچیس منٹ یا ایک گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا روزانہ صبح تین بار تغابن پڑھیں اور پانچ بار مان لیں کہ یا رب العزت میرا یہ کام کر دے میں تیری حضور صورت غابن کی پانچ دفعہ تلاوت کروں گا یا کروں گی لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ایک دفعہ یا تین دفعہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں آپ کے کام کیسے چل پڑیں گے بیٹی کی شادی ہے بیٹی کی شادی ہے اگر کوئی جہیز نہیں بھن پا رہا کاروبار نہیں چل پا رہا کام نہیں چل پا رہے آپ کے کام رکے ہوئے ہیں جو ابھی معاملے ہیں کچھ بھی کام میں رکاوٹ ہے صورت غابن پڑھئیے یقین کریں پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگتے کیونکہ اس صورت میں ایسی ایسی باتیں ہیں اگر میں ترجمہ بیان کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی یقین کریں ناظرین کہ ایسا ہے کہ آپ کے ڈوبی ہوئی رقم واپس آپ کی گم ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی کسی بھی انشاءاللہ دنیا کے کونے میں پڑھی ہوئی ہو وہ آپ کو مل جائے گی ہمیں ٹائم فریم نہیں دیتا ہے یہ میرے رب کریم کی مرضی ہوتی ہے وہ کب آپ کو لٹا دے یقین کریں کہ نافرمان اولاد ہو گئی آپ کی اگر بیوی نافرمان ہے شوہر نافرمان ہے باپ نافرمان ہے باپ تو بجارے کامی نافرمان ہوتے ہیں ماں باپ تو تو آج کال کا دور بڑا عجیب ہے ناظرین کہ اولاد خود سر ہو گیا اور اولاد جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ تو ہی اولڈ فیشن ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو وہ نہیں مانتے ہیں تو ناظرین کوئی بھی چیز آپ کی کھو گئی ہو بس جیسے میں نے آپ کو بتا دیئے آپ پوچھئے گا مت بس کومنٹ سیکشن میں یہ لکھ دیں کہ ٹھیک ہے جی کہ انشاءاللہ میں کروں گی اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اس میں شفاہ عطا فرما دے کچھ بھی آپ کے کوئی بھی کام ہے اور دنیا کا کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا انشاءاللہ بیسن اللہ تعالی سورہ رحمان آپ کو معلوم ہے کہ ہزار قسم کی روحانی بیماریوں کے لیے شفاہ ہے اور روحانیت میں کتنے معجور سورہ یاسین سبحان اللہ سورہ ملک آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا لاتی ہے تو اس طریقے سے یہ ساری صورتیں ایک ہے کر کے میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو سورہ تغابن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیجئے بعض دفعہ لوگ مجھ سے ایک بات پوچھتے ہیں وہاں کہ میرا دل ٹوڑ جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ یار میں کیا بتاؤں ان کو میرے پیارے لوگوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کیوں میں ایسا پوچھتے ہوں جب پوچھتے ہیں نا کہ سر میں یہ کتنے دن کروں تیس دن بہت ہے کتنا کہ میں نے بھاری ذکر دے دی آپ کو کہ یہ تیس دن بہت ہے کتنا بھاری ذکر ہے چوبیس گھنٹے میں سے پانچ منٹ آپ نہیں اللہ کو دے سکتے سورہ تغابن پڑھ کے چوبیس گھنٹے میں سے پانچ منٹ روزانہ صبح اٹھ کے پانچ میرا ڈیڑھ منٹ لگتا ہے ڈیڑھ منٹ نائنٹی سیکنڈ لگتے ہیں پڑھنے میں آپ بھی جون جون پڑھتے جائیں گے الفاظ آپ کے ایسے سینے میں دل پہ جو ہے وہ چھا جائیں گے کہ آپ کا دل سورہ تغابن پڑھنا شروع کر دے گا ایسا نہ کیا کیجئے کہ ساری عمر نہیں پڑھ سکتے جب تک اللہ نے توفیق دی ہے کیا یہ ذکر اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ پانچ گھنٹے فیس بک کو دے سکتے ہیں یوٹیوب کو اسٹاگرام کو پتہ نہیں کیا کیا آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹاک شاک اور کیا کیا اور یہ پانچ منٹ آپ سے بھاری ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انکل یا میرے بھائی کیا یہ تیس دن بہت ہے تیس دن اگر ہم اللہ کے اذکار بہت سمجھ کے کریں گے تو ہمارے دل میں کیسے بسیں گے یہ ہماری روح میں کیسے بسیں گے یہ اللہ صاحب لوگا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین بیرہمتی کا یار خمالراخمی یار خمالراخمی موسیقی 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 موسیقی